سامین اشاعت الاسلام چینل میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم دار العلوم دیوبند کے مہتمی و شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے حکومت سعودی عربیہ کے ذریعے تبلیغ جماعت کے خلاف مہم جوئی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت مولانا محمد الیاس کاندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ دار العلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرتوں میں سے تھے انہوں نے تبلیغ جماعت قائم کی جس کے تحت اکابر کی مخلصانہ جد و جہر دین و ملی اعتبار سے مفید رہی ہے جزوی اختلافات کے باوجود تبلیغ جماعت اپنے مشن پر کام کر رہی ہے اور کم و بیش تمام عالم میں اس کا کام پھیلہ ہوا ہے اب اس سے وابستہ افراد اور جماعت کے مجموعی مزاج پر شرک و بیدت اور دہشتگردی کا الزام قطعی بے مانا اور بے بنیاد ہے لہذا دار العلوم دیوبند اس کی مضمت کرتا ہے اور حکومت سعودی عربیہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے اور تبلیغ جماعت کے خلاف اس قسم کی مہم جوئی سے اجدناب کرے سامنے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ